ناصرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردنیوز میں خیر مختم ہے ملک پیٹ کے علاقے میں موجود سیف چھلڈرنز ہسپٹل میں ایک انتہائی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے تین مہینے کے ماسوم بچے کی موت کا والدین لگایا الزام متاثرہ ماں باپ کا کہنا ہے کہ انہیں بنا بتائے ہی بچے کی موت ہو جانے کے بعد پولیس کی مدد سے ماسوم بچے کی ناش کو بغرز پوسٹ ماٹم عثمانی دواخنے کے مردخانہ منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق محبوب نگر کے رہنے والے ہنمنت نامی یہ شخص جو کہ اپنے ماسوم بچے کو نیمونیا ہو جانے کی شکایت پر نو اکٹوبر کو اس کے علاج کے لیے اسے سیف چھلڈرنز ہسپٹل لے کر آیا گیا تھا پچھلے تین دنوں سے ماسوم بچہ آئی سی او میں زیرے علاج تھا اور دیرے دیرے سہتیاب بھی ہو رہا تھا کل اس کی سہت میں بہتری کو دیکھتے ہوئے جنرل وارڈ میں اسے شفٹ بھی کیا گیا تھا بچے کے والد ہنمنت کا کہنا ہے کہ بچے کو آج ڈسچارج دینے کی ڈاکٹرز نے بات بھی ظاہر کی تھی آج دوپہر میں نرس نے آ کر ماسوم بچے کو انجیکشن لگایا جس کے بعد بچے کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور بچے کی موت واقع ہو گئی والدین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی اور نرس کے انجیکشن دینے کے بعد ہی ان کے ماسوم بچے کی موت واقع ہو گئی جس کے بعد ماسوم بچے کے سرپرستوں نے ہسپٹل کے آہتے میں بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنا منظم کیا اور پھر ہسپٹل کو سیس کرتے ہوئے ڈاکٹرز پر سخصیصہ خانونی کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا پیش ہے زیڈ نائن اردنیوز کی خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کر لیں فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو ضرور کریں